بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک لٹر دودھ لیا ہے اس کو جوش دلوا لیتے ہیں یہ دودھ کو جوش آ گیا ہے اور اس میں آدھا سے پونہ کپ اس میں چینی ڈال دیتے ہیں چینی ڈیزولو ہو گئی ہے اب اس میں آدھا کپ سے تقریبا آدھا کپ این اوف ہے جو ڈرائی ملک پوڈر ہے اچھی کریمی جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو تھک بیٹر بنا لینا ہے تقریبا اس کے دو ہی سے پکا لینے ہیں اور یہ دو ہی سے ہی رہنے لینے ہیں اور جب یہ تھک سا بیٹر سا بن جائے گا کسٹر سا بن جائے گا تو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کی کیا کرنا ہے کس طرح اس کریم بنا نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو کسٹر ہے بہت تھک سا ہو گیا ہے یہ دو ہی سے پکا لینے ہیں اور دو ہی سے رہ گئے ہیں اس طرح کا ہو گیا اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں باقی چیزوں کی تیاری کا آگاز کر لیتے ہیں یہ تھنڈا ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سنے ساڈکار دیکھیں اللہ میاں سارے یہاں دیکھنے باغان دے نال پر دوے اللہ میاں تانوی سنے سنے باغ دوے تو آئیں باقی چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں اور یہ جو کسٹر ہے یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور اس میں اب یہ جو اورنج جوس ہے فریش جو کنوں تھے اس کا جوس نکال لیا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے ایک اپ اور ساتھ ہی آپ سب کچھ ساتھ ہی ڈال دیں یہ لیکورڈ میں نے اورنج کلر لیا ہے جیسٹ ہے اورنج جو اوپر وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ نکال دیں صرف اورنج اورنج کو اس طرح کاٹ کے بریک بریک کر لیں اور یہ 300 گرام ویپی ویپ والوں کی جو کریم ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اتنا بلیٹ کریں گے کہ یہ فلفی سا ہو جائے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آ رہی ہے تو فیڈبیک دیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ 500 کی ہوتی ہے 300 ڈال دی ہے 200 کو آپ نے سیو کر لینا ہے فریزر میں جب یہ کھل کے ہم باہر رہنے دیتے ہیں یا فریج میں رہنے دیتے ہیں تو یہ کھٹی ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو فریزر میں رکھیں اب اس کو اچھی طرح تقریباً 7 سے 8 منٹ اس کو بیٹ کر لیتے ہیں جب یہ فلفی سی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو 7 سے 8 منٹ تک میں فلفی کر لیتی ہوں بیٹ کر لیتی ہوں فرنز یہ دیکھیں تقریباً 7 منٹ میں ہماری کریم جو ہے کریم اور کسٹر جو ہے بہت اچھا بیٹ ہو گیا ہے تقریباً 2 لٹر سے زیادہ ہی آئس کریم بنے گی یہ اگر پوڈر آپ کے پاس کلر ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو یعنی کہ لیکورڈ بنا لینا ہے تو چند کتری اس میں ڈالنے ہیں اور یہ اورنج ایسٹ ڈال دیا ہے یہ اورنج ایسنس ہے یہ جہاں سے کیوڑا سینس ونیلا سینس وغیرہ ملتا ہے وہیں سے ملے گا اور اس کے تین سے چار ڈرابس اس میں ڈال دینے ہیں اس سے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ورنہ کرواہٹ آ جائے گی اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی فلیور بھی بہت اچھا آئے گا اس کو اچھی طرح سپیکچولا سے بیٹ کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں یہ ٹائٹ ڈبا لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے تقریباً 2 لٹر سے ماشاءاللہ آئس کریم بنی ہے اور اس کو کلنٹن ریپ سے یا فائل پیپر سے کور کر دیں تاکہ جو آئس جو کرسٹل ہوتے ہیں برف کے وہ نہیں جمیں گے اور آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے اس کو جمنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ جم چکے وہ جمنے کے لیے رکھ دیا ہے اتنی در میں نے کہا تھا جو اوپر گلیز ڈالنی ہے وہ بھی میں اپنے بہن بھائیوں کو سکھا دوں یہ تقریباً ڈیر کب میں نے جوس لیا ہے اور دو ٹیب سپون چینی ڈال دی یہ چینی ڈال کے اس کو ڈیزورپ کر لیا ہے جیسے چینی پک گئی ہے یعنی کہ ملٹ ہو گئی ہے تو اس میں کون فلار جو ہے ایک ٹیب سپون لینا ہے اور ایک ٹیب سپون سے ڈیر ٹیب سپون اورن جوس لینا ہے اور اس کو ڈیزورپ کر کے اس میں ڈال دیں اور جیسے یہ کچھا پانی اس کا ختم ہو جائے مکس ہو جائے اور گلیز سی بن جائے اور گھڑا سا ہو جائے یہ دیکھیں ٹھک سا بن گیا ہے جوس یہ ہماری گلیز تیار ہے آپ زیادہ سے پرچیز کریں گے تو کافی مہنگی مہنگ لے گی یہ ہماری گلیز کہاں یوز ہو نہیں ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آٹھ گھنٹے ہو جو کہ سردیاں ہیں اچھا موسم تھا جم گئی ہے تقریبہ پندرہ منٹ پہلے میں نے اس کو نکال کے فریزر سے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو ریپ ہے وہ اوپر سے کلینٹن ریپ جو رام سے اتر جائے اب اس کو میں آپ کو سرد کرنا دکھاتی ہوں میں نے اسی طرح اورنج کا چھلکہ لیا ہے اس کو اس طرح کٹنگ کی گلاس میں لگایا اور یہ دیکھا آئس کرنگ کیوب کا جو یہ ہوتا ہے کٹر سا اس کے ساتھ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ چمچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ ساتھ پانی لیا ہے پانی میں ڈپ کر کر کے کریں گے تو بہت ایزی لی رام سے نکل آتی ہے اور یہ اورنج جو گلیز ہے کس طرح سرد کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ بزار کی آئس کریم بھول جائیں گے بزار کی آئس کریم میں ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا اٹیفیشل فلیور ہوتا ہے کوئی یہ جو دودھ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ میں نے آپ کے سامنے اچھا سا دودھ سے تیار کی ہے کریم سے اور اوپر گلیز ڈالیں اپنے اپنے گھرونوں کو مہمانوں کو سرد کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ٹرائی کریں اور ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی مزے کی لگی انشاءاللہ تھنڈے تھنڈے موسم میں تھنڈی تھنڈی ایس کلیم کھاؤ تو مزا لو تو انہوں اپنے دعاوان چاہیے آ رکھو اللہ حافظ موسیقی